بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اچار کچھ کیسے بنگتا ہے اس کے لئے ہم نے چکن لیے اور کچھ ٹیمارٹر لیے جنہیں ہم نے بارک کٹ لیا ہے ادرک لیسک اور اچار کا مسالہ ہے اور کالی مرچیں پیسیوی تھوڑی سی یہ ہم ڈالیں گے اور زیرہ بھناوا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے ادرک ہری مرچیں اور تھوڑا سا گارنش کے لئے ہرا دھنیا ڈالیں گے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیسے بنتی ہے ہم ساتھ ہی ادرک لیسک بھی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی کناتے بھون لیں حضور صلت کا تو ہی fill آزائی ڈال صلت کا ڈال لیا ڈال حضور صلت کا لیسک بھی ڈال کھروتے اکنم پھول سال تو خیار کر ٹوڑا سپوڑا سپوڑا ڈال Surprise جانے ده ہوجدہ مثلا کہ گناتے ہیں اور پھول ٹھکٹ تھے ٹھکرین خ coh اوہ شماعی apt ٹھکرین دیوں کھول ٹھیکن ہماری زنوش کی ہے اب ہمیں اسے اچار پر مسالہ ڈال دیں یہ بہت جلدی بن کے تیار ہونے جاتی ہے اس کو سب ہی شوق سے کھاتے ہیں اب اس میں ٹیمارٹے ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے ہمیں ہی آج پر رکھ دیں ہمارا چار گوز بن کے تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم تھوڑی سی کالی مرچن ڈالیں گے کلکہ تھوڑی سی اور ادرہ، تھری مرچ اور ہارا دھنیا یہ جائے گا اس میں اور آدھا نیگے نیچوڑ دیں یہ تھی ہماری بن کے اچار گوش کی رشت تیار ہے اور اچار گوش کا مسالہ ہم نے گھر کے مسالہ بنا کر رہا تھا جس کی ریسی پی ہمار کو دے دیں گے حالا حافظ